نوال فلک کی جانب سے کافی زیادہ پریشان ہوگی وہ قبیر سے کہے گی کہ جس طرح فلک دھمکیاں دے رہی ہے تو مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے تو قبیر اسے کہے گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور فلک ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور دوسری طرف فلک کو اس کی دوست ملنے آتی ہے جس میں وہ ساری باتیں کہہ دیتی ہے جو اس کے ماضی کا حصہ ہوتی ہے اور یہی پہ کہتی ہے کہ کس طرح تم نے نوال اور حمزہ کو ایک دوسرے سے الگ کیا یہ ساری باتیں حمزہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے ساری حقیقت جب اس پر واضح ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ حصہ میں آ جاتا ہے اور فلک سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پیسے اور مال اور دولت چاہیے تو مجھ سے مانگ لیتی اس طرح کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی فلک کہتی ہے کہ مجھے صرف تمہاری ضرورت تھی حمزہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور مجھے تم چاہیے تھے تو حمزہ کہے گا کہ تم سب جھوٹ بول رہی ہو اور تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تمہیں صرف پیسہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں لیکن فلک اس کو یقین دلانے کی پوری کوشش کرے گی جس پر حمزہ کو بالکل بھی یقین نہیں آنے والا دوسری طرف نوال اور کبیر بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹی الہام کو پا کر لیکن کبیر کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کنیپر کو بھی پکڑوا سکے تاکہ ان کو کیفرے کردار تک پچھایا جا سکے پلویس کی انویسٹیگیشن میں وہ کنیپر ساری بات اگل دے گی اور اس بات کے ساری حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے حمزہ ہے پلیس جب حمزہ کو گرفتار کرنے آئے گی تو یہ بات جان کر حمزہ کی ماں اور فلک کو تو اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ ان کے پیچھے حمزہ کا ہاتھ ہے جب یہی بات کبیر کو پتا چلے گی تو اسے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آنے والا ویڈیو پسند ہے اسے لائک